اسلام علیکم جی آج میں آپ لوگ اس کا ریویو دوں گی بہت ہی مزے کے بنے ہیں یہ تو میں کہہ رہی تھی آپ لوگوں کو بھی بتا دوں گول کپ پہ جب بھی کبھی میں نے خود بنانے کی گھر پہ کوشش کیا تو ہمیشہ ہمیشہ سے خراب بنے ہیں تو سپیشلی ہمارے مہمان آئے تھے انڈیا سے میں نے ان سے منگوائی تھی وہاں پہ ملتی ہیں ready to fry ملتی ہیں یہاں پہ نہیں ملتی تھی پہلے لیکن جیسے ہی وہ لوگ ہو کے یہاں سے گئے ہیں تو پتہ چلے جی یہاں سے بھی ملتی ہیں تو ہم لوگوں نے یہ باکس لیا اس کو ٹرائے کیا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کا ٹیسٹ کیسا تھا پہلے تو آپ یہ باکس دیکھ لیں اس میں میری جو ہے ایک سسٹر وہ لے کے آئیں تھی کوئی اور باکس ہا وہ کسی اور کمپنی کا تھا وہ ان سے اچھے سے نہیں بنے تھے وہ کہہ رہی تھی وہ اچھی نہیں تھی تو یہ آپ باکس دیکھ لیں یہ بہت ہی مزے کی بنی ہیں کرسپی پوریاں 40 پیس ہوتی ہیں اور اس کے اندر پانی پوری کا مسالہ الگ سے ہوتا ہے اور اس کی پرائز اگر آپ دیکھیں تو 172 روپیس لکھی بھی ہے اس کے اوپر اور یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے جی منگل بزار سے سنڈے مارکیٹ جو ہے اسلام آباد کی وہاں سے ہمیں ملا ہے وہاں پہ اندر ایک سٹور ہے جنرل سٹور وہاں سے یہ آپ لوگوں کو ایزلی مل جائے گا تو چلیں دیکھیں جی یہ کیسے بنتی ہیں اس میں سے پوریاں اسے آپ نے اویل کو اچھے سے گرم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو تین پوریاں پہلے ڈال کے آپ نے ٹرائے کرنی ہے پہلے میں نے دو تین ٹرائے کی تھی اچھے سے پھولی تھی تو پھر اس کے بعد میں پانچ پانچ کر کے جو ہے ڈالتی رہی ہوں بہت جلدی یہ بن جاتی ہیں دونہ طرف سے آپ نے ان کو پکا لینا اچھے سے پھول جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کا جو پانی پوری کا مسائلہ ہے وہ آپ نے کتنے پانی میں ڈالنا ہے اس کے اوپر لکھا ہے 800 ملی لیٹر پانی میں آپ نے وہ ایک پیکٹ ڈالنا ہوتا ہے میں نے تو اس کے اندر جو ہے پودینہ اور سبز دھنیا پیس کے اس کا پانی بھی ایڈ کیا تھا تھوڑا سا اس کے اندر میں نے امڈی کا پانی بھی ایڈ کیا اور کالا نمک بھی ایڈ کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے بنا سکتے ہیں یہ ٹیسٹ کی بات کی جائے تو بہت ہی مزے کی تھی اور بہت ہی زیادہ کرنچی اور کرسپی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ ان کو بس ساتھ ساتھ بنائیں اور کھاتے جائیں اور بہت ہی زیادہ کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں میں نے ساتھ میں اس کے امڈی کی چٹنی بھی بنائی تھی آپ لوگ ہری چٹنی بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں کا دل کرتے ہیں لیکن آپ لوگیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ کو ان کا ٹیسٹ کیسا لگا